وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر بعد قوم کو اہم پیغام دیں گے وزیر اعظم معاشر صورتحال پر اعتباد ملیں گے پانی کے معاملے پر بھی قوم کو اہم پیغام دیں گے آرمی چیف کی طرف سے یوم شہدہ کی تقریب کے شرکہ کا شکریہ سپیس الارکہ شہدہ اور اہل خانہ کو سلوٹ کہتے ہیں ہمیں پیار ہے پاکستان سے ہم نے یقین اتحاد تنظیم کا بہترین مظاہرہ کیا یہی جذبہ ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گا اقتصادی مشاورتی کمیٹی سے فارق وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین آشکانی رسول ہیں فتح نبو ورد ہمارے ایمان کا حصہ ہے وزیر اعظم کی آئیڈیل ریاست مدینہ ہے سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کمیٹی کے نئے رکن کے نام کا اعلان جلد ہوگا بھارت کو تعلقات میں بہتری کے جو اشارے دیئے اسے فوج کی حمایت حاصل ہے وزیر اطلاع فواد چودری کا بی بی سی کو انٹرویو کہا ایک ملک اکیلا ترقی نہیں کرتا کہتے میں امنا ہوا تو سب پیچھے رہ جائیں گے کرتارپور بارڈر بھی جلد کھولیں گے کرتارپور صاحب کا راستہ کھولنے کے فیصلے پر نبجو سنگھ سدھو پاکستان کے شکر گزار کہا مذہب کے معاملے پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں عمران خان کے جذبہ خیر سگالی پر کسی کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے امید ہے بھارت بھی درست سمت میں مصبت پیش کرنے کرے گا وزیر اعظم امران خان سے چیرمن جوائن چیف آف سٹاف جنرل زوبیر محمود کی ملاقات پاک فوج کے پیشاورانہ امور پر تبادلہ اخیار ترکاری ملازمین کی برطرفیوں سے مطالق خبریں بے بنیاد ہیں ترجمان وزیر اعظم آفیس کے مطابق وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات تحکم دے دیا عوام جالے اور غنرہ کن اطلاعات پر توجہ نہ دیں امریکہ کے بعد چینی وزیر خارجہ کی آج پاکستان آمد شام امود قریشی سے ملاقات وفود کی صدح پر مذاکرات بھی ہوگی الیکشن کمیشن نے مولانا فجر و رحمان کے الزامات اور اس طیفے کا مطالبہ مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے قومی اداروں پر الزام لگا کر دباؤں میں لانے کی روایت خاتم ہونی شاہیے عوامی مانڈیٹ کا احترام نہ کرنا جمہوریت کے مناثیب ہے حملان خان آگیا کیک بیکس کا زمانہ چلا گیا شیخ رشید کا ریلوے میں ٹریکنگ سسٹم لانے کا اعلان دسمبر تک تقدیری کا دعویٰ بھی کر دیا کہتے ہیں میریٹ پر بھرتیاں ہوں گی وزیرالہ پنجاب نے نو نئے وزراء کے ناموں کی منظوری دے دی وزراء میں پیر سعید الحسن مہر اسلم شامل حسین جہانیہ محمد اجمل اور محمد اخلاق پھر شامل آشفہ ریاض اور شوکت دالی کا بھی کابینا میں شامل نوٹفیکیشن میں وزراء کے محکموں کا اعلان نہیں کیا گیا وزیرالہ سن کی ٹیم ایکشن میں آگئی وزیر بلدیات سعید گنی کے صبح صویرے ماتحر دفاتر پرچھاپے ملازمی کی غیر حاجی پر برہمی کا اظہار انشاءاللہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور یہ ساری جو پبلک پلیسز ہیں یہ جو پارکس ہیں اس کے گورنر آس کے اس کو انشاءاللہ ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ پبلک کی یوٹلیٹی میں یوز میں زیادہ سے زیادہ آئے جی شکایت کے لیے میں گیٹ نمبر چار کے اوپر ایک آفس علیدہ بنا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ شکایت درج کرا سکتے ہیں گورنر ہاؤس ان کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے نیجی سکولز کی زیادتی برداست نہیں کی جائے گی گورنر امران اسماعیل کی شہریوں سے گفتگو انامہ ریفرنسز منتقلی کے خلاف نیب کی اپیو سپریم کورٹ میں سامات کے لیے مقرر شیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ گیارہ سکتمبر کو سامات کرے گا شیمن نیب نے ریفرنسز احتساب عدالت نمبر دو منتقل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کیا تھا پردیز مشرف نے بیس لاکھ روپے مچلکوں کی واپسی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اگبر بکٹی کیس میں بری کیا گیا ذرہ زمانت کی رقم واقع کی جائے سابق صدر کی درخواست جسٹس مشیر آلم کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ بارہ ستمبر کو سامات کرے گا نواز شریف کے تین اور ریفرنسز کو ایک سال مکمل ہو گئے احتساب عدالت میں علازیز یا ریفرنس کی سمات نواز شریف کو بھی پیشی پاجہ حارس کی واجد زیا پر جراح گفتگو کرنے پر جج کا تارک فضل چہدری پرویز مالک پر اظہار برہمی پہلے بھی کہا تھا یہاں بیٹھنا ہے تو بندہ بن کر بیٹھیں جج ارشد مالک کے پنمی چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ نے دشمن کے سو سے زائد جنگی جہاز مار گرائے ایم ایم عالم نے ایک منٹ میں بھارت کے پانچ جہاز تباہ کیے نظر کروں اپنی وفا پیش کروں پائلٹ راشد منحاص شہید نشان حیدر کے مزار پر پاک فضائیہ کے دستے کی سلامی ائر چیف مارشل کی جانت سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی مزدور ائر بیس کے دستے کا بھی خیراج عقیدر شمالی وزیرستان کے باشندے عثمان خان کی وطن سے محبت عثمان نے سولہ سو فیٹ لمبا اور پندرہ فیٹ چوڑا قومی پرچم بنا دی گاری کو میری کوئیٹ کیا پیچھے سے انہوں نے چکے پروٹوکال دے رہے کسی کو اور نام آمی بتا رہے گا کس کا ہے دیکھیں لائسنز دکھائیں اپنا لائسنز دکھاؤ اپنا دکھاؤ تو مجھے کیا ہے سنافتی کار دکھاؤ لائسنز دکھاؤ کیوں نہیں ہے کراچی میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ سیکیورٹی اہلکاروں کی موبائل کی فخر عالم کی گاری کو ٹکر کسی کو پردار اہلکار گلوکار کو حراسان کرتے رہے آئی جسن کا نوٹیس ریپورٹ طلب جیکب آباد میں ایمبیلنس پر فائر ایک فاتون سمیت چار افراد جام بہار تین زخمی لڑائی کے بعد زخمیوں کو اسپتال لایا جا رہا تھا کہ مخالفین نے فائر کھول دیا بلاول بھوٹو زرداری اور بزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا نوٹیس ریپورٹ طلب حرسل آباد میں داکو راج دھانا پیپلز کولونی کے علاقے میں نیجی بینک کے سامنے چوبیس لاکی ٹکیتی فوٹس 24 نیوز نے حاصل کر لی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا لیکن ملزمتہ حال کر رفت سے باہر لاہور میں شاہدرہ اور مول روڈ سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش موسم خوشکبار ہو گیا گجمالہ میں بھی بادل برس پڑی اس شکل کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ چوتھے روز بھی جاری شوید ملک کا کہنا ہے ونڈے میں کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے بھارت کے خلاف جو اچھا کھیلتا ہے ہیرو بن جاتا ہے موسیقی Hi there, it's A brauchen The Pakistan Super League has grown into one of the top T20 tournaments around the world it has given Pakistanis much to cheer about I've certainly enjoyed watching some of the PSL games on television in recent years but 2019 will be different in 2019 I will be participating in the PSL I certainly can't wait and I'll see you there آپ کا شکریہ ہماری کوششوں کا نفیجہ نہیں ہے ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے یہ اس کی مہربانیاں تھیں یہ اللہ کا فضل تھا ہے جو اتنا بڑا مل اتنے بڑے ریسورس اس کے ساتھ تھا اتنے خوبصورت موسموں والا ایسے پھلو والا ہم سے اور پرائیڈ آف پرفارمنس افثانہ نگار مصنف آشفاک احمد کو بچھڑے چودہ برس بیٹ گئے جامر سیریل تلکین شاہ کا سپیٹ لکھا داستان گو توتہ کہانی ایک محبت سو افثانے سمیت کئی یادگار افثانے پہلی